شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سار بابر ڈیوی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہے اور آج کا موضوع ہے جناب گرمی جسم میں کیوں ہو جاتی ہے مسانے میں گرمی جگر میں گرمی یا میدے میں گرمی یا جسم میں حرارت کی زیادتی یہ کیوں ہو جاتی ہے آج ہم ان کی مین نقاط پر آپ کو بتائیں گے جس سے آپ جو ہے اس گرمی کے نظام کو جو ہے وہ قابو پاس سکیں گے اور ہر نوجوان تقریباً لڑکی ہو یا لڑکا اپنی تین ایج عمر میں تین ایج کی جو عمر ہوتی ہے وہ اس میں گروتھ کر رہا ہوتا ہے اس کا خون بن رہا ہوتا ہے اس کی حرارت میں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ہارمون سسٹم جو ہے وہ بننے کی عمل اور سٹیبل ہونے کی عمل میں گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر اس کے ساتھ مسائل پیش آ جائیں تو پھر وہ بے قابو ہو جاتے ہیں ہارمونز اور جب بے قابو ہو جاتے ہیں ہارمونز تو پھر سب سے زیادہ مسئلہ حرارت کا بنتا ہے اور حرارت اتنی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے بلیڈ سرکولیشن اتنا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ پاتی نوجوان کو اور وہ ساری عمر کے لیے اپنے ہارمونز کی سپیٹ کو قابو نہیں کر پاتا اور اس میں جو ہم نے اپنا ماہرین سے رائے حاصل کی اور آپ تک پچھا رہے ہیں اور ماہرین صحت نے جب کھوج لگایا کہ یہ وجہ کیا ہے جو نوجوان جو ہیں وہ ان کے ہارمونز جو ہیں انسٹیبل کیوں ہو جاتے ہیں نارمل کیوں نہیں رہتے خون کا دورانیاں بہت تیز کیوں ہو جاتا ہے پسینے کی آمد کئی نوجوانوں کو چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا وہ بہت زیادہ ان کا پسینہ آتا ہے اسی طرح جو ہے ان کے جسم سے تیل بہت زیادہ خارج ہوتا ہے جس سے ان کے جو ہے بال خراب ہو جاتے ہیں چیرے کا رنگ جو ہے سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے گردن کالیوں نہیں شروع ہو جاتی ہے اور خشکی ہونا شروع ہو جاتی ہے سر میں اور بال وقت سے بہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بال بریق ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمر پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا چیرے پر بہت زیادہ جو ہے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری علامات کا پہلو وہ ایک ہی طرف جاتا ہے کہ وہ ہارمون سسٹم جو ہے وہ جن ان بیلنس ہوتے ہیں تو پھر یہ نظام جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلے ماہرین نے بتایا ہے کہ جب نوجوان لڑکی یا لڑکا اپنے قد کو جب بن رہا ہوتا ہے ازا جو ہیں وہ پھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے عمر سے سسٹم میں نوجوانی کی بلوگت کی عمر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور جو بچہ نوجوانی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اس میں جب وہ یا تو سب سے پہلا عمل کھانے میں زیادتی کر لیتا ہے یعنی کہ چکنی چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے گرم چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے سپائسی چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے یا طاقت والی چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے ایک عمل یہ خوراک ہے جس سے آرمونز جو ہے وہ ایکسرا سپیڈ پکڑ جاتی ہے اور وہ ساری عمر کے لیے پسینے اور تیل کی آمد کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرا عمل ہے کہ جو بچے اپنی اسی درانیے میں جب وہ بچے سے نوجوانی کی طرف بن رہے ہوتے ہیں ہارمون سسٹم جو ہے اور جسم کے عزاد جو ہے وہ پختہ ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ حد سے زیادہ مشکت کر لیتی ہیں یا کھیل لیتی ہیں یا دوڑ لیتی ہیں یا جم کر لیتی ہیں اور حد سے زیادہ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں اور خصوصی طور پہ جتنا پسینہ جم پر بچے یا بچیاں جم میں جا کر نکالتے ہیں اتنا جب وہ پانی یا کیلشیم یا ویٹیمن یا پروٹین حاصل نہیں کر پاتے تو پھر ان کا جسم جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے اور وہ ساری عمر کے لیے ہی ہو جاتا ہے یعنی ساری عمر کے لیے ان کو ایکسٹرا پسینہ ملتا ہے ساری عمر کے لیے ان کو ایکسٹرا تیل ملتا ہے جس سے ان کی زندگی کو بہت بھی مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے اور جب تک تو وہ ایکسوسائز کرتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک تو ان کا جسم ان کے قابو میں رہتا ہے لیکن جیسے ہی وہ چھوڑتے ہیں تو وہ ایک فر بہت ہی موٹا انسان کی روت میں وہ سامنے آتا ہے نوجوان یا لڑکی تو اسی طرح ان کے بال ایک دم گرنے کی طرف چلے جاتے ہیں اینک لگنے کی طرف چلے جاتے ہیں مٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں رنگ کالا ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس صورت میں آتی ہیں کہ جب وہ ان دو عمل میں سے کوئی ایک عمل کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں ان کی آتی ہیں اسی طرح تیسرا عمل رات کا کھانا کھا کر سو جانا رات کو دیر سے سونا صبح کو دیر سے اٹھنا اور ناشتہ دودھ پھل سبزی جوسس کے بغیر گرم چیزوں سے کرنا یعنی کہ اس میں رات کو اگر آپ جلدی سویں گے کھانا عظم کر کے سویں گے اور رات کو صبح جلدی اٹھیں گے اور جلدی آپ ناشتہ پھلوں سے کریں گے اور دن میں پانی پھل سبزی جوسس کا استعمال زیادہ کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے یہ نظام حضم درست ہو جائے گا شکریہ بابر محمود پاکستان